سبحان اللہ کہتے جب کبھی میں خموش ہو جاتا تو سرکار پھر ابتدا بھی مجھ سے کرتے ہیں سبحان اللہ بہر نہیں فرمایا حضراتہ کہتا پوری محفل لگی ہوتی بین صدور میں جس نے لکھی ہے جس نے یہ حدیث لکھی درمیان میں جمعہ لکھتا ہے کہتا کس بات سے آغاد ہوتا تھا حضرت علی کے عدد میں ابتدا بھی مجھ سے ہوتی جب میں خموش بیٹھتا کچھ نہ کہتا پھر بھی ابتدا مجھ سے کہتے ہیں عطا کرنے کی بھی تدا مجھ سے ہوتی تھی محفل کے اندر گفتگو کرنے کی آغاد بھی مجھ سے ہوتی سبحان اللہ حضرت علی المرتضی شہر خدا ربی اللہ تعالی ان کو سرکار دو جہان اس وقت حلی علی کی آنکھ میں اپنا لعاب دہن لگایا اللہ اللہ ان عقل کے اندوں کو بھی بتا دو جو کہتے ہیں امام احمد رضا بڑا ظلم کرتے ہیں میں نے کہا کیا کرتے ہیں کہتے ہیں سرکار کو عاجت روا سمجھتے ہیں مشکل کو شاہ سامجھتے ہیں میں نے کہا امام احمد رضا نے یہ نظریہ سرکار کے بارے میں رکھتا ہے سرکار نے اپنے ثوق کے بارے میں رکھا ہے architecture اللہ 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 عمد وسرکار کو عاجت روا مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں سرکار اپنے آپ کو سمجھے تو اور باش ہیں سرکار تو اپنے تھوق مبارک کو دے حاجت روا مشکل کو شاہ سمجھتے ہیں اگر سمجہ نہیں سمجھ بڑا لگایا اللہ اگر سمجھا نہیں تو پر لگایا تو سبال اللہ نرائے رسالہ نرائے حیدری نرائے حیدری نرائے حیدری عدیدانِ گرامی قدر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت عالیہ میں حضرت علی سے رہودہ سرکار کے طالب بھی ہے مطلوب بھی حضرت علی محبوب بھی ہے محبوب بھی اور صرف سرکار کے محبوب نہیں صرف سرکار کے محبوب نہیں رب کے بھی محبوب ہیں رب کے بھی حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شہر خدا کو جو مرتبہ دیا عدیدانِ گرامی قدر اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جس کو امام ابو عیسیٰ ترمدی نے اپنی جامعے میں نکل کیا حضرت زید بن ارکم بھی رہی حضرت غرا بن آدب بھی رہی اسی کو صحابہِ بسکات نے نکل کیا صحابہِ اکرام کا مجمع لگا تھا سبال اللہ آقا ایک عونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخادف کیا فرمایا تعالیون بِعَوْلَى بِالْمَوْمَنِينَ سبحان اللہ کیا تم تو معلوم ہے میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تقارب ہو جہاں فرمادے ہیں صحابہِ اکرام سے کیا تمہیں جانتے ہو تمہیں نہیں بتا میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہوں سبحان اللہ صحابہِ اکرام سے کیا تمہیں جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں پھر سبالکار نے جملہ دور آیا الفات بدلے بِعَوْلَى بِالْمَوْمِنِينَ مِنْ عَنفُسِهِمْ سبحان اللہ جب ان کو معلوم ہے میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہوں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا حق رکھتا ہوں اکدار مالک ہوں جاؤ اٹھالو تہدیر اللہ یہ قاسم نے لوچنی صاحب کی کتاب انہوں نے بھی یہ معنی کیا ہے نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہوں آقاِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قادو بلا سچونے پھر اسموں کے برسرکار نے کیا کیا حضرت علی شرحودہ کا ہاتھ تھاما مصطفیٰ نے اور چشمتہ زفر میں کبھی مندر لاؤنا صحابہ اکرام کا جرمت کو آمینہ کے لال کی جلوہ گری ہو ہاتھ حلی کا ہاتھ میں احسر کر کے ہاتھ حضرت سے پوچھو کہتے جو ہم بھی وہاں ہوتے ہاں کے بلشن قدموں سے لپٹھ کے لیتے اتن ہاں مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نام ورادی کے دن لکھے تھے پچا جو ان کے تلو کا دو بن بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہ کی پائی اتران تو پھول گلزار نور کے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جوبر تفک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کو ٹورے تاروں نے بڑھ لیے آقا اے کونیانی حضرت علی شرح خدا کا ہاتھ کھاما تو کیا فرمایا پہلے دو جملے صحابہ اکرام سے دو رائے فرمایا میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب پھر فرمایا میں ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کا مالک ہو دو باتیں دولانے کے بعد پھر فرمایا سرکار نے آتھ کھام کے اللہم بات ان سے ہوتی ہے درمیان میں ریپیزا جلال کو بھی آئے اللہم مان کندو مالاہو فالی مالاہو اندہم مبال من بالاہو مہاد من ناداہو رب تل جلال قبا ہو جا جس کا میں مالاہو اس کا علی مولاہو سار فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ایک کیا رب دلالہ جوالی کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ جوالی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ سبان اللہ اس مقام پر کچھ اشکار بھی پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اٹھانا چاہتا ہوں مان کندو مالاہو فالی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا اس پر پھر میں لڑتا ہوں ایک اور حدیث سنا روں پھر میں آتا ہوں اس کی طرف بھی حضرت عبداللہ من عمر کی رواج سے یہ حدیث جانے تھی مدینہ حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر بھی ہے کہ آقا اے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ صحابہی آقا اے کونین نے مواخات مدینہ فرمائی اپنے صحابہ کے درمیان ایک مہاجر کو اٹھایا ایک انساری صحابی کو اٹھایا دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا پھر اٹھایا پھر اٹھایا بھائی بنایا حضرت عبداللہ بن عمر کی رواج سے کہتے حضرت علی کے پھر انتظار کرتے تھے میری باری بھی آئے باری آجائے میری بھی کسی کا بھائی بنایا جائے یہاں تک کہ سب کی مواخات ہو گئی حضرت علی سیرے خدا روتے روتے آنکھوں میں آنسو لا کر کب کباتے ہوئے جسم کے ساتھ لرستے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ برستے ہوئے آنسووں کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ میں آئے ایک کیا سرکار کیا سبب ہے آج مجھ پر التفاق نہیں ہو سکا مجھ پر نگاہ محبت نہیں ہوئی سب کو بھائی بھائی بنایا مجھے نہیں بنایا حضرت علی کی درخواست ہوئی تو سرکار نے کیا فرمایا گلے قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئی رحمتوں کے پھول پر سے دل کا تشفر فتح کر لینے والی آبات میں سرکار نے فرمایا یا عدی جو انتا خیف الدنیا واللاخرہ اے علی دنیا میں بھی میرا بھائی ہے میرا بھائی ہے فرمایا جن کو بھائی میں نے بنایا مجھے تجھے بھائی رب نے بنایا مجھے کہتے ہو جا کوئی اپنے آپ بھائی بھائی بن جاتا ہے اس کا بھائی بننا بھی اچھا ہے کسی کو اس کے مدرک بھائی بھائی بناتے اس کا بھائی بننا بھی اچھا اس کا مرتبہ دیکھو جس کو مصطفیٰ نے بھائی بنایا مصطفیٰ نے بھائی بنایا محادیوں انسار کو بھائی علی کی آگئی سرکار فرماتے ہیں مجھے تجھے بھائی آپ نے بنایا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی سرکار کو بھائی سرپ ان کو دائے مولا سرپ ان کو دائے اس پر تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتے ہیں اس سے ہی حدیث کی آواز ہے تاکہ نظری آپ کا درست رہے حضرت علی المرتضاء شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے سوا سرکار میں مکر کو بھی بھائی کر رہے ہیں مجھے بھائی سرحان اللہ کہاں مجھے بھائی سرحان اللہ کہاں یہ میں گماتنا نہیں کرنا چاہتا ہوں صرف میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو بندے افراد کا شکار ہو کے مولا کا وہ مانا کریں یہ عربی دوبار کی جو لغت کی جامع کتاب ہے المنجد آپ بھی پڑھ کے دیکھئے اس نے مولا کے تئیس مانے کی کتنے تئیس مانے بیس کے اوپر تین اور دو تئیس ہوتا ہے ٹورٹی تھری تئیس مانے کی مولا کا مانا کیا دوست مولا کا مانا پیارا مولا کا مانا حلیف مولا کا مانا ساتھی مولا کا مانا پروسی مولا کا مانا مدد بار مولا کا مانا منعم مولا کا مانا منعم مولا کا مانا عزاد کرنے والا مولا کا مانا عزاد ہونے والا مولا کا مانا عنام دینے والا مولا کا مانا وہ جس کو انعام دیا جائے چچا صاحب کو بھی کہتے داماد کو بھی کہتے پیارے کو بھی کہتے محبوب حسنی کو بھی مولا کہتے اہل سنت کا دامت کھلا ہے اہل سنت کا کشادہ ہے سینہ جو مانا علی شیر خدا کے لیے جائل ہے مصطفیٰ کے فرمان سے ہم مانا مان نہیں کری حضرت علی شیر خدا ساری امت کو پیارے ہیں حضرت علی شیر خدا ہم سب کے مددگار ہیں حضرت علی شیر خدا ہم سب پر انعام کرنے والے ہیں حضرت علی کا انعام نہ ہو تو کوئی بندہ ولی نہیں ہو سکتی یہ جو آلہ حضرت کشی ہے ربی کاری صاحب نے پڑھ حضرت علامہ صاحب نے کاری صاحب نے پڑھا ہے صاحب نے پڑھا ہے مجددددد فیسانی بھی کہتے صاحب نے پڑھا ہے شعب علی اللہ محدث تعلی بھی کہتے عدرت علی شیر خدا سے فید نہ ملے علی سے فید نہ ملے بندہ بلی اللہ نہیں ہوتا ہم کہہ تو خدا کی قسم بلائے تو مطلبہ اوجہ ہے حضرت علیہ سے محبت نہ ہو تو بندہ مومن نہیں ہے